موسیقی تحریک انصاف میں ٹکٹ کی تقسیم کا معاملہ امنار خان کی زیرے ستارت ریویو کمیٹی کا اجلاس چالیس سے پچاس سیٹو پر ٹکٹ کی تقسیم پر نظر سانی ٹکٹو کی تقسیم کے معاملے پر آئندہ بہتر گھنٹوں میں تبدیلیاں مطبقے عصد عمر کا کہنا ہے کہ ابھی تک ریویو کی درخواستوں پر فیصلہ نہیں ہوا کوشش کی جا رہی ہے کہ اداریں اور پارلیمان آمنے سامنے آ جائیں قانون سازی پارلیمان کا اختیار ہے سیاسی اکھاڑے کی باتیں ایوانوں میں ہی ہونی چاہیے ماضی میں متنازع فیصلوں نے بہت نقصان پہنچایا وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تار کی میڈیا سے گفتگو ملک احمد خان بولے عدالتوں کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے آٹیو لیگ کے معاملے پر وزیر قانون راستہ اختیار کریں گے سپریم کورٹ اس ویڈیو پر از خود نوٹس لے ملک میں جوڈیشل مارشل لا ناپس کر دیا گیا آئین میں تبدیلی کا اختیار پارلیمان کو ہے عدلیہ اسے موتن نہیں کر سکتی سپریم کورٹ کے تمام چرچز کے بیٹھنے سے اُلچی ہوئی گھتی سولت جائے گی پیپلز پارٹی وسط پنجاب کی قائم صدر رانا فاروق سعید کی پریس کونفرنس پنجاب میں انتخابات کا معاملہ پاکستان مسلم رگنون نے پنجاب کے امیدواروں کو پارٹی ٹکٹ جاری کر دی امیدواروں کو بھرپور انتخابی مہم چلانے کی ہدایت چوہدری سرور کا کہنا ہے کہ کرپٹ لوگوں کی دولت میں اضافہ ہو رہا ہے چوہدری پرویز لاہی کی پرویز خرطہ کی رہائش کا آمد اہلیہ کی انتقال پر تازیت کا اظہار پرویز خرطہ کی گھر خاجہ ساتھ رفیق اور آیاز ساتھی کی چوہدری پرویز لاہی سے ملاقات سیافی بہران کے حل کے لیے مختصر بات جی زائد پارکنگ فیز وصول کرنے والوں کے خلاف کاروائی نگران وزیر ہاؤسنگ سید اسفر علی ناصر کا گلشن اقبال پاک میں چھاپا ڈیپٹی ڈائریکٹر گلشن اقبال پاک حافظ عبرار احمد کو موطل کر دیا اب نوٹیفیکیشن جاری تان اقبال ٹاؤن میں زائد پارکنگ فیز وصول کرنے پر چار مقدمات درش پارکنگ مافیا سے ایک لاکھ روپے سے زائد رکم بھی برامت کر لی گئی لاہور کی غلام منٹیوں میں نئی گندم کی سپلائی وافر نہ ہو سکی مارکٹ میں گندم کی قیمتیں بدستور پانچ ہزار چار سو روپے من تک وصول کی جانے لگی چکی مالکان نئی گندم کی فصل کے منتظر کہتے ہیں نئی گندم آئے گی تو پتا چلے گا قیمتیں کم ہوں گی یا زیادہ مہنگائے کا طفاں نہ تھمسکا مارکٹ میں سبزیوں اور پھلوں کی مہنگے داموں فروخت جاری لیمو کی چھٹی سنچری مکمل لیسن چار سو پچاس بھنڈی ایک سو اسی میتھی ایک سو چالیس آلو اسی روپے کلو تک بکھنے لگے پھل بھی بدستور مہنگے سیب چار سو پچاس روپے کلو کلے چار سو روپے درچن تک فروخت منظور شدہ پارکنگ ایریاز کو استعمال نہ کرنے والوں کے خلاف ایکشن کے لیے ملے اقتام کمیشنر لاہور محمد علی رندھاپا نے تمام اداروں اور محکموں کے افضلان کو کل طلب کر لیا اچلاس میں سروی ریپورٹس پر حتمی ایکشن پلین بنے گا اندظامیہ اور پولیس کی جانب سے مشترکہ ایکشن بھی لیا جائے گا عید کی آخری چھٹی لاہوریوں نے شاہی کلا سمیت دیگر تفریح گاہوں کا رکھ کر لیا بچے بھی اہل خانہ کے ہمراہ آخری چھٹی پر لطف اندوث ہونے لگے دوسری جانے پاکس اور تفریحی گاہوں میں صفائی کے ناکس انتظامات جگہ جگہ گندگی نے پارکوں کی خوبصورتی کو مانت کر دیا اپٹا باز سے آیا ہوں ماشاءاللہ بین بھائیوں کے ساتھ عید گزاری ہے ماشاءاللہ بہت اچھی گزری ہے ابھی لاہور آیا ہوں وہی زندگی ہے سرگودہ مید کی ہے اور ابھی لاہور آیا ہے ٹھیک ہے جب لاہور میں آیا ہے ہم نے ادھر آ کر ان سے چیز لی ہے وہ بہت مہنگی ہے ساٹھ روپے والا چیز ساتھ روپے کی دے رہے ہیں دنکانہ صاحب میں گیا تھا اید منانے کے لیے اب لاہور واپسی آیا ہوں تو اید بہت اچھی گزری میری ہم عارف والا میں گئے تھے تقریباً عارف والے کا ادھر سے کرایا بارہ سو لے رہے تھے ادھر سے واپسی پہ آیا ہیں تو چودہ سو روپے لے رہے ہیں ابھی مہگائی بہت زیادہ ہو رہی ہے واپسی میں بہت تنگی رہی ہے کرایا بھی بہت لے رہے ہیں مہگائی بہت ہو جائے شہر میں دو سو نے بس ٹاپس کی تعمیر فنڈز اور ارازی ایک وائر کرنے میں الڈی اے کو مسائل کا سامنا ڈیڈ لائن گزرنے کے باوجود بس ٹاپس کی تعمیر کا کام مکمل نہ ہو سکا موجودہ صورتحال میں دو سو بس ٹاپس میں سے صرف چھبیس کی تعمیر مکمل ہو سکی پنجاب حکومت نے بس ٹاپس کی تعمیر کے لیے تاہال دو کروڑ پہ جاری کیے شہر کی شہرہوں پر چبن بس ٹاپس کی تعمیر کے لیے تاہال ارازی نہیں مل سکی فروزپور روڈ پر پریفک کروانے کو بہتر بنانے کا میشن اید کی چھوٹیوں میں بھی لاہور بریج توصیح منصوبے پر کام چاری لاہور بریج پر ٹاپس لیپ کی سٹیل پکسنگ کا کام شروع کر دیا گیا اید کی چھوٹیوں کے بعد پریڈرز لانچ کر کے بریج کی نئی لین تعمیر کی جائے گی وزیراعظم شہباز شریف نے لاہور بریج کی توصیح کے لیے تیس مائی کی ڈیڈ لائن دے رکھی ہے پنجاب کے سرکاری اداروں نے ہارٹی کلچر کی مد میں فنڈز دبا لیے پی ایچ اے کو کئی سال سے پنتالیس کروڑ ستر لاکھ روپے کی ادائیگی نہ ہو سکی اور اس ٹرین پروجیکٹ کے بارہ کروڑ پچاس لاکھ روپے پی ایچ اے کو نہ مل سکے نیو ائرپورٹ کی تزین و رائش کے آج کروڑ روپے بھی واجب ہوا تھا الڈی اور واسا بھی پی ایچ اے کے پندرہ کروڑ تیس لاکھ روپے کے نادہ ہندہ نکلے کتنے افسوس کے بعد کبھی پاک فواج کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کبھی اعلیٰ عدلیہ کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کبھی سیاستدانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یہ ٹرینڈ سرہ سر غلط ہے یہ جو ریکارڈنگ ہے خفیہ سرہ سر غیر شرعی ہے غیر اخلاقی ہے اور غیر قانونی سابق ایم پی اے جلیل احمد شرق پوری کا عدلیہ کے خلاف مبجھنا آڈیو کی تحقیقات کرانے کا مطالبہ کہتے ہیں کہ ریکارڈنگ مجرمانہ پیل ہے عدلیہ اس پر ایکشن لے ملک میں جلد عام انتخابات ہوں گے اس پر انتخابات میں پی ٹی آئی دو تہائی اکثریت سے جیتے گی نگران وزیراعلا پنجاب سید محسن ازا نکفی کا چلڈرن ہسپتال کا دورہ محسن نکفی کا ہسپتال میں بچی کی ڈیڈ باڈی کے پاس کھڑے لواہکین سے معاملے بارے استفسار لواہکین نے کہا بچی کنزہ فاطمہ کو رشتہ دار نے زہر دیا پوس ماتم کرانا چاہتے ہیں نگران وزیراعلا پنجاب کا لواہکین کی درخواست پر متوفیہ بچی کا پوس ماتم کرانے کا حکم لواہکین کو انصاف کی فراہمی کرنے کی یقین دہانی نگران وزیراعلا پنجاب کا آفیت اولڈ ایج ہوم ٹاؤنشپ کا بھی دورہ محسن نکفی کی بزرگوں کو عید کی مبارک بات تحائف بھی تقسیم کیے گورنر پنجاب سے لندن سے آئے مسلمی قنون کے وقت کی ملاقات گورنر پنجاب کہہ دے ہیں کہ عوام کی فلاہ و بیبوت اور آئین اور قانون کی بالا دستی درجی ہے گورنر ہاؤس کے دروازے عوام کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں شہباز شریف کی قیادت میں ملک میں معاشی استحقام آنا شروع ہو گیا ٹیپا کو عملی طور پر فعل کرنے پر پنجاب حکومت کے دوبارہ اعتراضات محکمہ خزانہ نے ٹیپا کے گزشتہ مالی سال کے بجٹ پر تحقیقات شروع کر دی ٹیپا نے بجٹ میں خالی اور تیناس سیٹوں سے متعلق تفصیلات فراہم نہیں کی محکمہ خزانہ نے ٹیپا سے تیناس افسران کی تفصیلات مانگ لی سرکاری سکولوں میں منظوری کے وغیر درجہ شہارم کی بھرتیوں کا انکشاف سی ای او ایڈوکیشن لاہور پرویس اختر خان کا میرٹ کے خلاف بھرتیوں کا نورتس دیسٹرٹ ایڈوکیشن اتھارٹی لاہور نے درجہ شہارم کی تمام طرح بھرتیوں کا ریکارڈ مانگ لیا اعلانات کے باوجود اہم تقراریاں نہ ہو سکیں پنجاب کے چھے تعلیمی بورٹس میں سربراہان کی تیناتیاں التواہ کا شکار محکمہ ہائر ایڈوکیشن کے اعلان کے بعد امیدواروں کے انٹرویو نہ شروع ہو سکے سرکاری سکولوں کے نئے اوکاتکار پر کل سے عمل ترابط ہوگا گرل سکول صبح سوا سات بجے کھل کر پونے ایک بجے بند ہوں گے وائل سکول صبح ساڑھے سات بجے کھل کر پونے بارہ بجے ہوں گے تحریک انصاف نے انتخابی مہم کا شیڈیول تبدیل کر دیا پی ٹائی نے ستائیسویں یوم تاسیز پر انتخابی مہم کا باقاعدہ آغاز کر دیا صبح اسمبلی کے تمام ٹکٹ ہولڈرز اپنے حلقوں میں ریلیاں نکالیں گے چیئرمن پی ٹائی امران خان کے ویڈیو لنگ خطاب کے لیے سکرینیں بھی لگائی جائیں گی موسیقی